بات ساتھی پوچھتے ہیں کہ جناب ہماری زندگی میں برکت کوئی نہیں ہے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے ہماری دکان ہمارے کاربار کو کسی نے باندھ دیا ہے تعویز کر دیا ہے جادو کر دیا ہے یاد رکھئے گا بہت ساری وجوہات جو پریشانی کی ہیں ٹینشن ہیں ڈپریشن ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں بیماری ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کتا تعلق کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بول چال بند کر دیتے ہیں ہنہ جانہ بند کر دیتے ہیں رشتہ ناتے توڑ دیتے ہیں تو اللہ جس پر فرمائے وَتَقَتِّ وَرَحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ عَلَانَهُمُ اللَّهُ کہ لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو رشتہ داروں سے کتا تعلق کرتے ہیں رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ آنا چال بول چال بند کر دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رشاد گرامی ہے فرمائے کہ اگر چاہتے ہو عمر بڑھ جائے اگر چاہتے ہو رزق بڑھ جائے تو رشتہ داروں سے اچھا سال سلوک کرو اچھا تعلق کرو جب رزق اور زندگی موقوف ہیں ان پر تو اگر ہم ناراض ہوں گے تو کیا برکت ہوگی نہ حُسط ہوگی کیا رزق وافر ہوگا نہیں تھنگ ہو جائے گا کیا زندگی خوشی سے گزرے گی نہیں گمگینی سے گزرے گی پریشانی آئیں گی مسئلتیں آئیں گی تو کیوں نہ ہم آئیں اس ٹریک پر صحیح ٹریک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں ہم اللہ کے فرمان پر عمل کریں کہ ہم میں سے ہر بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق کریں اچھا سلوک کریں اچھا آنا جانا رکھے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جانا اور تعلق کر دینا رشتے توڑ دینا آنا جانا بند کر دینا یہ مسلمان کی نشان نہیں ہے یہ تو کافر کی ہے یہ شیطانی سہل ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بین جو پریشان رہتے ہیں مجھے امید ہے ہم ڈپریشن کے شکار ہیں پریشانی ہیں مسئیبتیں دو ختم نہیں ہوتے تو ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں سے کتہ تعلق کرتے ہیں تو آئی آٹھ سے تیہ کر لیجئے کسی بھی رشتہ دار سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہم ناراض لوگوں اگر وہ بول چال بند کر دے تو ہم نہ کریں اگر وہ آنا جانا بند کر دے تو ہم نہ کریں اگر وہ کتہ تعلق کرتے تو ہم نہ کریں ہم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں پھر دیکھیں کوئی غم پریشانی مسئیبت تکلیف خود بخود بھاگ جائیں گے خود بخود دور ہو جائیں گے یہ تکلیف میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں پہلے بھی اس پر کئی بات عرض کیا ہے آج بھی پھر عرض کر رہا ہوں یاد دیانی کے طور پر تقرار کر رہا ہوں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس فرمان پر عمل کریں گے اور رشتہ داروں سے فرمان بردار یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں چاہے وہ برا سلوک کریں چاہے وہ نافتہ توڑ دیں چاہے وہ رشتے چھوڑ دیں چاہے وہ ناراض ہو جائیں ہم نہ ہوں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر عمل کریں گے دوسرے کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسرے کو بھی سنیں گے